السلام علیکم دوستو دی گرین کی ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو میں آپ سب کو خوش آم تھے دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کے ساتھ ایسے پولز کے بارے میں جن میں نہانا انسان کے لیے ایسا حیبتناک منظر کریئٹ کر دیتا ہے کہ شاید آپ لوگ یہاں پر نہا ہی نہ سکیں دوستو آپ یقینی طور پر کے سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی پولز سے آخر کون ڈرتا ہے لیکن آج جن ساتھ پولز کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ان سے آپ یقینی طور پر گھبرا جائیں گے تو چلیے باتوں کو گھمائے بغیر اس ویڈیو کی طرف آگے پڑھتے ہیں دوستو موناکو کی پچاس منزلہ امارت کے پینٹ ہاؤز یعنی ٹاپ فلور کے اوپر پایا جانے والا یہ انتہائی خوبصورت اور خطرناک ترین سویمنگ پول دنیا کے نقشے پر ایک ایسا فاہد سویمنگ پول ہے جس میں نہاتے ہوئے آپ پورے شہر کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں اور صرف ایک چھوٹے سے ون پریشر ڈیوییشن سے آپ اس پول سے نیچے بھی گر سکتے ہیں دوستو انچائی سے ڈلنے والے لوگوں کے لیے تو یہ انتہائی خوفناک ہے کیونکہ یہاں پر دیواریں بھی چھوٹی چھوٹی ہیں اور اس کے اوپر ایک وارٹر سلائٹ بھی لگی ہوئی ہے اب سونے پر سوہاگا کہ جب آپ کے وارٹر سلائٹ دیتے ہیں تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ نیچے پول میں نہیں بلکہ اس بلڈنگ سے نیچے سلائٹ لے رہے ہیں اور بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو کہ اس سلائٹ کو سکسیسفولی ابھی تک لے پائے ہیں ورنہ لوگ جب سلائٹ کے اوپر جاتے ہیں تو در کے مارے نیچے بیٹھ جاتے ہیں دوستو اگر آپ کو موقع ملے یہاں پر سلائٹ لینے کا تو کیا آپ سلائٹ کریں گے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو ہوای جو کہ امریکہ کا ایک شہر ہے یہاں پر قدرت نے اپنے بہت ہی خوبصورت مناظر نچھاور کر رکھے ہیں دوستو یہاں پر ایک ایسا پول پایا جاتا ہے جسے کسی انسان نے نہیں بلکہ نیچر نے خود تیار کیا ہے دوستو اسے پول آف ڈیتھ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پتھروں کے درمیان موجود ہے اور اس کے اندر آج تک تقریباً ایک سو سے زائد لوگ مر چکے ہیں دوستو یہ تین سائٹ سے پتھروں کے ساتھ کور ہوا ہے اور چوتھی سائٹ بالکل اوپن سمندر کے ساتھ تچ ہوتی ہے اور پانی اتنے پریشر اور زور کے ساتھ یہاں پر آتا ہے کہ بعض دفعہ تو سائٹ پر موجود چٹانوں پر کھڑے لوگ بھی اس پانی کے اندر گر جاتے ہیں دوستو یہ پانی اس کی لہریں اور یہ پول دنیا میں موجود تمام انسانوں کے لیے ایک ایسا نکتہ حیرت ہے جس پر لوگ بہت زیادہ غور و فکر کرنے کے باوجود اسے اسیس نہیں کر پاتے اور اس کی گہرائی میں نہیں جا پاتے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے دوستو اگر آپ کو ایمیوزمنٹ پارکس میں جانے کا شوق ہے تو آپ ایمیوزمنٹ پارکس میں ضرور ویزٹ کیجئے کیونکہ یہ ایک بریازم ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت سینکٹریز بھی اپنے اندر رکھتا ہے دوستو سینکٹریز وہ خاص علاقہ ہوتا ہے جہاں پر کچھ خاص قسم کے جانوروں کو رکھا جاتا ہے اور انہیں ٹرین کیا جاتا ہے ٹائگر آئیلنڈ پول آسٹریلیا کے ایک ایمیوزمنٹ پارکس کا وہ حصہ ہے جہاں پر ایک ایسا سویمنگ پول بنایا گیا ہے جس میں وہاں کا لوگل سٹاف ٹائگرز یعنی کے جانوروں میں سب سے فاسٹس چیتے کے ساتھ نہا رہے ہوتے ہیں دوستو یہ چیتہ ان تمام ورکرز کے ساتھ نہاتا ہے اور اگر باہر سے بھی کوئی ان کے ساتھ نہانا چاہے تو ایک خاص قسم کا پیپر سائن کرنے کے بعد اگر کا موڈ تبدیل ہو گیا اور اس نے آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا دیا تو پارک کی انتظامیاں اس کی ذمہ دار نہیں ہوگی پیارے دوستو کیا آپ اس پیپر کو سائن کر کے ان کے ساتھ نہانا چاہیں گے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو کینیڈا جانا تو دنیا کے بہت سارے لوگوں کا خواب ہوتا ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کینیڈا ایک ایسا ملک ہے جو ٹوٹلی ایمیگرنٹس کے اوپر بیس کرتا ہے دوستو یہاں پر ایک ایسا پول موجود ہے جو تقریباً دو سو فیٹ اونچا ہے دوستو یہ انیسویں فلور پر پایا جانے والا ایسا پول ہے جو کہ ٹوٹل گلاس کا بنا ہوا ہے اور یہ دو بیلڈنگز کو آپس میں ملاتا ہے جب آپ اس پول کے اندر نہاتے ہیں تو آپ کو نیچے جاری روڈ بھی نظر آتا ہے جس پر گاڑیاں چل رہی ہیں دوستو وہ لوگ جو کہ انچائی سے ڈرتے ہیں یا پھر کانس کا ٹکڑا ٹوٹنے سے ڈرتے ہیں ان لوگوں کا اس پول کے اندر جانا اپنے آپ کو ہارٹ اٹیک کروانے کے مترادف ہے نمبر فائیو یولانگ شویان ویب ووٹر پول انڈ شینگنگ ویب پول چائنہ دوستو چائنہ کے اندر سن 2019 میں ایک پول بہت زیادہ فیمس ہوا تھا اس پول میں ہوا یہ تھا کہ آرٹیفیشلی جو ویبز کریئیٹ کی جاتی ہیں سمنگ پول کے اندر اس کی الیکٹرک موٹر خراب ہو گئی جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی ویب بن گئی اور اس کے اندر موجود چوالیس کے قریب لوگ زخمی ہو گئے دوستو اس کے علاوہ دنیا کا دوسرا بڑا پول جسے چینگنگ ویب پول کہا جاتا ہے اس کے اندر ہر وقت بہت زیادہ کراؤڈ رہتا ہے اور اس میں اگر کبھی اس طرح کی پول ویب بن گئی تو یقین جانی ہے کہ یہ آرٹیفیشل سنامی ہوگا اور اس کے اندر موجود لوگوں کی یہ جان بھی لے سکتا ہے ویڈیو کے اندر آپ جس پول کو دیکھ رہے ہیں کیا آپ اس میں نوانا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں یس یا نو ضرور لکھے گا آپ کی رائے کا انتظار رہے گا نمبر سیکس فور سیزن سفاری پول تنزانیا دوستو تنزانیا کے اندر بہت ساری ایسی وائل لائف پائی جاتی ہے جو کہ دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں ہوتی ایفریقہ کے جنگلات میں موجود تمام یہ جانور یہاں پر رکھے گئے ہیں دوستو یہی پر ایک ایسی وائل لائف تیریٹری ہے جس کے اندر ایک اوپن سویمنگ پول رکھا گیا ہے دوستو یہ سویمنگ پول ایک ایسی جگہ پر ہے جس کے اردگرد ہاتھی شیر اور چیتے وغیرہ گھومتے بھرتے رہتے ہیں یہاں پر آج تک کوئی حادثہ تو نہیں ہوا لیکن لوگ بھی اس کے اندر بہت کم نہاتے ہیں اس پول کے اردگرد کوئی جنگلہ یا کوئی دیوار موجود نہیں ہے کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی اس کے اندر نہا رہا ہو تو کوئی جنگلی جانور آ کر اس پول میں سے پانی پینا شروع کر دیتا ہے انسان کے تو رونگتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں ایسا منظر دیکھ کر دوستو کیا آپ اس کے اندر نہا سکتے ہیں اور کیا آپ کچھ جانوروں سے ڈر لگتا ہے یا نہیں کمنٹ سیکشن میں سرور بتائیے گا نمبر سیون تائرول سویمنگ پول اٹلی دوستو اٹلی کے اندر جیسے بہت سارے خوبصورت مناظر موجود ہیں اسی طرح انسان نے بھی قدرت کے ساتھ ساتھ اپنی جانب سے کچھ آرٹیفیشل ایسے مناظر بھی کریئٹ کر رکھے ہیں جن کو دیکھنا بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے تائرول سویمنگ پول بھی اٹلی کا ایک ایسا ہی خوبصورت پول ہے جو تقریباً چالیس فیٹ اونچا ہے اور بیاسی فیٹ لمبا ہے لیکن اس کی وجہ شہرت یہ نہیں بلکہ اس کی وجہ شہرت اس کی موجودگی ہے ایک ایسی جگہ پر جہاں پر اور کچھ بھی موجود نہیں یعنی اس کانچ کے سویمنگ پول کے نیچے اور اوپر کوئی چیز بھی نہیں ہے آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ آسمان اور زمین کے درمیان کسی عجیب و غریب سے جگہ پر تیر رہے ہیں دوستو اس کے اردگرد کا منظر بھی بہت خوبصورت ہے لیکن صرف ایک چھوٹے سے بریک اچ کی وجہ سے آپ اپنی جان سے بھی جا سکتے ہیں اور انچائی سے رنے والے لوگوں کے لیے یہ اور بھی زیادہ حیبتناک ہے تو دوستو آپ کو یہ تمام سات پولز میں سے سب سے زیادہ ادسپائر کس نے کیا کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتانا ہرگز نہ بھولیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک دگرین کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ